السلام علیکم بیس کیسے ہیں؟ امید کرتے ہیں آپ سب خیرے سے ہوں گے آج جو ریسپی شیئر کر رہی ہوں سیخ کا واپر یعنی کی ہے یہ ریسپی بہت ہی ڈیلیشز اور بہت ہی ایزی ریسپی ہے تو آپ اسے ضرور ٹرائی کریں اور ریسپی پسند آئے تو اپنے فیملی برنس کے ساتھ شیئر بھی کریں آپ سے ایک ریکویسٹ ہے میری اس ویڈیو کو پوری لاس تک واش کریں تاکہ کوئی سٹیپ آپ سے میس نہ ہو سکے چلے ریسپی سٹارٹ کرتے ہیں یہاں پر کڑھائی میں ایک کپ آئل لیا ہے اور اس میں چھے میڈیم سائز کے پیاس کو سلائس میں کٹ کر ڈال دیا ہے اب اسے برون کر لیں گے یہ دیکھیں پیاس برون ہو چکی ہے اب اسے سائٹ میں رکھ دیں گے اس میں سے کچھ لاسٹ میں یوز کریں گے اور کچھ سکھ کواب میں ڈالیں گے یہاں پر چار ٹیبلی سپون دھنیا پتی لیا ہے اور چار ٹیبلی سپون پودی نہ لیا ہے اور چھے عدد ہری میرچے لیا ہے اور یہاں پر آدھی پیالی برون پیاز آٹ کر دیں گے اور اسے بلنڈر میں چاپ کر لیں گے اسے بہت بارک نہیں کرنا ہے سیخ کواب بنانے کے لیے ایک کلو کیمہ لیا ہے اور اس میں ہرے مسالے کو جو چاپ کیا ہے وہ آٹ کر دیں گے یہاں پر دو ٹیبلی سپون لسٹنا درک پیسٹ آٹ کر دیں گے ون ٹیبلی سپون دھنیا اور ون ٹیبلی سپون لال میرچ پاورڈر آٹ کر دیں گے اور ساتھ ہی نمک اپنے ٹیسٹ کے مطابق آٹ کر دیں گے ہاف ٹیبلی سپون کالی میرچ پاورڈر آٹ کریں گے اور ون ٹیبلی سپون زیرا آٹ کر دیں گے اب ان تمام چیزوں کو اچھے سے مکس کر لیں گے اور سٹیک کی مدد سے سکھ کواب بنا لیں گے اور اس طرح سے سارے کواب بنا لیں گے یہ دیکھیں سیخ کواب ریادی ہے اب اسے فرائی کر لیں گے کواب فرائی کرنے کے لیے پین میں چار سے پانچ ٹیبلی سپون آئل ایڈ کیا ہے اور اس میں کواب ایڈ کر دیا ہے مقفے مقفے سے کواب کے سائٹ کو چینج کرتے رہیں گے تاکہ یہ جلی نا یہ دیکھیں فرائی ہو چکی اب اسے نکال لیتے ہیں اب ہم کواب کے لیے مسالہ تیار کریں گے جس آئل میں پیاز بران کی تھی اسے میں تین ٹیبلی سپون لسنہ درک پیسٹ آئٹ کریں گے اور اسے دو سے تین منٹ کیلئے بھول لیں گے تاکہ لسنہ کی سمیل ہتم ہو جائے یہاں پر پانچ عدد میڈیم سائز کی ٹیماتر کو کٹ کے آئٹ کریں گے اور اسے سوفٹ ہورے تک پکا لیں گے دو ٹیبلی سپون لیمان جوز اور ایک پیل دہی آئٹ کریں گے دہی آدھے کلوں سے تھوڑا سا کم ہے یہاں پر کچھ سپائسی مسائلیں لیں جس میں ڈھائی ٹیبلی سپون دھنیا اور ڈھائی ٹیبلی سپون کوٹی مرچ ہے اور ون ٹیبلی سپون کالی مرچ پورڈر ہے اور نمک اپنے ٹیسٹ کے مطابق ہے اور دو ٹیبلی سپون زیرہ پورڈر ہے اب ان تمام مسائلوں کو کڑھائی میں ایٹ کر دیں گے اور اسے اچھے سے بھون لیں گے ون ٹیبلی سپون کرم مسائل ایٹ کر کے بھون لیں گے اب یہاں پر سیخ کواب ایڈ کر دیں گے اور اسے ہلکے ہاتھوں سے مکس کر لیں گے تاکہ یہ ٹوٹے نہ ہو اب یہاں پر ایک کپ کے قریب پانی ایڈ کریں گے اور اسے کچھ دے کے لیے تقریباً 6 سے 7 منٹ کے لیے پکا لیں گے یہاں پر چار ٹیبلی سپون پودینہ اور چار سے پانچ ہری مرچے ایڈ کریں گے اور اسے تین سے چار منٹ کے لیے پکا لیں گے یہ دیکھیں سیخ کواب راڈی ہے اب ہم اسے کولے سے دھواں دے دیں گے اب اسے کور کر کے پانچ منٹ کے لیے رکھ دیں گے چلیں آپ چاول تیار کر لیتے ہیں چاول کے لیے پانی لیا ہے اور اس میں نمک اپنے ٹیسٹ کے مطابق ڈالا ہے اور یہاں پر کچھ گھڑے مسائلیں لیے اسے پانی میں رائٹ کر دیا ہے اور ساتھ ہی دھو ٹیبلی سپون آئل ایڈ کر دیا ہے جب پانی بوائل ہو جائے تو اس میں چاول ایڈ کر دیں گے اور چاول کو اٹی پرسنٹ پکا لیں گے جب چاول اٹی پرسنٹ ہو جائے تو اسے چھان لیں گے یہاں پر چاول رڈی ہے اب چلیں ہم تہہ لگا لیتے ہیں سیخ کوا پریانی بہت ہی مزیدار بنتی ہے تو آپ اسے ضرور ٹرائے کریں اور کمنٹس کر کے اپنے رائے کا اظہار بھی کریں اور اسی طرح دوسری لیئر بھی لگا لیں گے لانس میں فوٹ کلر ایڈ کریں گے اور اسے دس منٹ کے لیے دمپے رکھ دیں گے دس منٹ بعد اسے اچھے سے مکس کر لیں گے امید کرتے ہو آپ کو میری ریسپی پسند آئی ہوگی لائک کریں شیئر کریں اور میری چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بولیں ملتی ہو نئے ریسپی کے ساتھ اجازت دیں اللہ حافظ